بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں غلام عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹیلرز فرینڈز آج کی کلاس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی کا گلہ چودہ انچ ہو تو اس پہ بین کتنا لگے گا اور اس کا حالہ کس طرح کٹنگ ہوگا تو گزشتہ ویڈیو کی طرح میں پہلے آپ کو کلیر کرتا چلوں بین کا جو ہمیشہ سائز ہوتا ہے دیکھئے ایکشل سائز یہاں اوپر سے ہوتا ہے یہ اوپر والے جو جگہ ہوتی ہے یہاں سے اس کا سائز ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ چودہ انچ یہاں سے ہے یہ آپ کو ویڈیو بے نظر آ رہا ہوگا میں مزید کلیر کرنا کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے یہ بین کا سائز اوپر سے چودہ انچ ہے اور نیچے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ڈیڈ انچ فالتو ہوتا ہے یعنی یہ ساڑے پندرہ انچ ہے تو بین کا جب بھی آپ سائز لیتے ہیں یہ اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے یہ گلے کا سائز ہوتا ہے یہاں پہ یہ والا حصہ جو ہے وہ گلے کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ گلے کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گاگ کا جو ہے اپنے کسٹمر کا گلے کا سائز لینا ہے وہ آپ دیکھئے کتنا ہوگا فرض کر لیں وہاں پہ آ رہا ہے آپ کا چودہ انچ تو اوپر سے آپ نے چودہ انچ رکھنا ہے بین اور نیچے سے آپ کا ہوگا سر ڈے پندرہ انچ یعنی ڈے ڈے انچ پھالتا ہوگا بین اوپر سے جتنا بھی آپ رکھیں گے نیچے سے ڈے ڈے انچ پھالتا ہوگا یا کم مسکم سوہ انچ ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی اپنے بین کے لیے حالے کی کٹنگ کرنی ہے تو اوپر والے سائز کے حساب سے کرنی ہے نیچے والا آٹومیٹکلی اس کے اوپر ایڈیسٹ ہو جائے گا تو آئیے بقاعدہ شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس کیونکہ میں ڈیمو کٹنگ کر رہا ہوں یہ رف پیسیز ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں آپ کو الگ سائز پہ بالکل تفسیر کے ساتھ حالے کی کٹنگ سکھائی جائے تو ہمارا گلے کا سائز جو ہے وہ آ رہا ہے چودہ انچ چودہ انچ ہو یا ساڈے چودہ انچ ہو تو آپ نے بین کے لیے کمیز پر حالے کی چڑھائی رکھنی ہے سوا دو انچ یہ سوا دو انچ پہ بین انشان لگا دیا ہے اور اس کے لمبائی آپ نے لینی ہے ڈائی انچ یعنی ٹو پوائنٹ فائک انچ چودہ انچ اگر آپ کے چودہ یا ساڈے چودہ انچ اگر آپ کے کسٹمر کا گلہ ہے تو اس کے لیے بین کا حالہ جواب آپ کٹنگ کریں گے تو حالے کی چڑھائی سوا دو انچ لمبائی ڈائی انچ اب یہاں پہ آپ نے ایک بکس بنا لینا ہے یہ بالکل بگنرز لوگوں کے لیے ہیں اگر آپ اس طریقے پہ کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالے کی کٹنگ میں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا آپ نے یہاں پہ بکس بنا لینا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کا کارنر بنے گا یہاں پہ اس سے آپ نے رکھنا ہے یہ گیپ آپ نے لینا ہے ایک انچ کا یہ ایک انچ پہ یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ کو اس کارنر کے ساتھ ملا دینا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے اب آپ نے یہاں پہ شیپ ڈالنی ہے حالے کی آپ نے اوپر سے چاہے شروع کر سکتے ہیں چاہے نیچے سے شروع کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس آپ نے یہاں پہ جو شیپ ڈالنی ہے تو اس پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کے حالے کی شیپ بنے گی تو اس کے لیے آپ نے اوپر سے تقریباً دو ڈائس اوٹر چھوڑتے ہوئے پھر آپ نے یہاں پہ ڈائس ڈالنے ہیں اور اس پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے آپ نے اپنے حالے کی شیپ کمپلیٹ کرنی ہے یہ پہلے آپ نے اس طرح ڈائس ڈال لینے ہیں یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا پھر جب آپ کو لگے کہ آپ کے حالے کی شیپ پرفیکٹ آ رہی ہے تو آپ نے ایک ڈائس کو گھڑا کر لینا ہے اور اس طرح آپ کے جو حالے کی شیپ ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے بین کے حالے کی شیپ تیار ہو چکی ہے اسی طرح جب آپ تیرے پر پہنچیں گے تو یہ میں نے ایک فرضی سیمپل نکالا ہے چودہ یا ساڑھے چودہ اگر گلا ہو تو تقریباً سولہ سے لے کر ساڑھے پندرہ سولہ سے لے کر سترہ ساڑھے سترہ تک تیرہ اس کا سائز ہو سکتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن میں ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھئے کمیز پر حالے کی چڑھائی ہم نے لی تھی چودہ ساڑھے چودہ انچ گلے کے لیے سوا دو انچ تو یہاں پہ ہم نے آدھ انچ کا اضافہ کرنا ہے اگر کمیز پر سوا دو ہے تو تیرے پر حالے کی چڑھائی آئے گی پونے تین انچ یہاں پہ آپ پونے انچ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ آدھ انچ کا اضافہ زیادہ تر کرتا ہوں تو میں آدھ انچ پہ ہی آپ کو سکھاؤں گا تو یہاں پہ ہم نے اس کی چڑھائی لے لی ہے پونے تین انچ کمیز پر حالے کی چڑھائی سوا دو تیرے پر حالے کی چڑھائی پونے تین انچ اب یہاں پہ حالے کی گرائی ہم نے کتنی لینی ہے اس پونے تین انچ جو ہم نے چڑھائی رکھی ہے اس کا ہاف کر لینا ہے جو کہ ہمارے پاس بنے گا ڈے دنچ سے ایک ستر کم آپ ڈے دنچ پورا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈے دنچ ہی لے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے پونے تین انچ یہاں پہ میں نے چڑھائی لی ہے اور ڈے دنچ اس کی میں نے یہاں پہ گرائی لی ہے تیرے پر حالے کی تو یہاں پہ بھی ہم نے باکس بنا لینا ہے اب یہاں پہ جب ہم نے باکس بنا لیا ہے تو یہ والا جو گیپ ہے یہاں ہم نے لینا ہے آدھ انچ سے ایک ستر اوپر ٹھیک ہے یعنی کونے انچ سے ایک ستر کم یا آدھ انچ سے ایک پوائنٹ اوپر سمجھ لیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ گیپ لینا ہے آدھ انچ سے ایک ستر اوپر یہ پانچ پوائنٹ کا یعنی پانچ ستر کا یہاں پہ ہم نے یہ نشان لگا دیا ہے ایک انچ میں آٹھ ستر ہوتے ہیں آپ کو بتا ہوگا تو یہ ہم نے پانچ ستر پہ یہ نشان لگایا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ لائن لگا دیا ہے اب یہاں پہ بھی ہم نے یہاں سے دو ڈائی سوپر کا گیپ چھوڑتے ہوئے یہاں سے اپنے حالے کی شیپ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اور اس پوائنٹ کا ٹچ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ڈارٹس ڈالتے ہوئے اپنے تیرے پر حالے کی جو شیپ ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے جب آپ انشاءاللہ دو تین دفعہ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے حالے کی کٹنگ میں مسئلہ نہیں آئے گا تو جب یہ ہماری مارکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس پر کٹنگ کر لیتے ہیں آپ اگر سٹارٹنگ میں یہ کم سیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی راف پیس پر اخبار پہ یا کسی بھی پیپر پہ اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کا کپڑا بھی زائر نہ ہو اور آپ کی پریکٹس بھی چھتری کے سو جائے تو یہ آپ چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے کمیز پر حالے کی اور تیرے پر حالے کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ یہ میں فرضی ڈاؤن لے رہا ہوں شولڈر ڈاؤن اسے کہتے ہیں یہ فرضی ایک منہ سے اس پر نکالا ہے اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے حالہ یہاں پہ تیار ہوا ہے اور آپ اس کی یہ شیپ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر اس کو ہم ویریفائی کریں کہ آیا کہ ہمارا یہ حالہ پرفیکٹ ٹٹنگ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ آدینج کی سلائی جائے گی یہاں پہ ہم نے اسے اس طرح سیٹ کر لینا ہے یہ ہماری آدینج کی یہاں پہ شوڈر پہ سلائی لگتی ہے اب ہم اپنے جو حالے کی پیمائشہ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہماری فرنٹ پٹی لگتی ہے یہ یہاں پہ چاہ کیجئے یہ جو ہمارا کٹ ہے جتنا ہی ہمارا کٹ ہے اتنا ہی تقریبا ہمارا دباؤ اس کے اندر جاتا ہے اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں اسی طریقے پر اس کی سلائی کرتا ہوں تو آپ نے کٹنگ اور سلائی اگر مجھے فالو کر رہے ہیں تو میرا ہی طریقہ اختیار کریں گے تب بھی آپ کو یہ چھرزلٹ ملے گا تو یہ سوہ انچ کی پٹی ہے اور اس کا جو کٹ ہے وہ یہاں پہ میں نے لیا ہے اس کی چڑائی میں نے یہاں پہ لیا ہے پونی انچ یہاں سے یہاں تک یہ پونی انچ کا گیپ ہے اور یہاں سے یہاں تک بھی پونی انچ یعنی پونی انچ بائی پونی انچ کا یہ پہ میں نے یہ کٹ لگایا ہے اور یہ سوہ انچ کی پٹی کیونکہ سوہ انچ کی پٹی چلتی ہے تو سوہ انچ کی پٹی ہی یہاں پہ میں نے اس پہ لیا ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ حالے کی پیمائز شیکھ کرا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دیکھئے گا کتنی آ رہی ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہے تقریباً سڑھ ساتھ کے قریب آ رہی ہے یعنی یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ٹوٹل پندرہ آئیں جی اگر ہم اسے یہاں سے پھر چیک کر لیں اگر ہم انچی ٹیپ کو حالے کے گرد اس طرح گھوماتے جائیں گے تو ہمارے حالے کا سائز نکلے گا یہ تقریباً ہمارے پاس سوا ساتھ سوا ساتھ کے قریب یہ ہمارے پاس حالہ تیار ہوا ہے اب دیکھئے ہمارا بین نیچے سے ہے آ ساٹھے پندرہ ہیں جس کا ہاف بنے گا پونے آٹھ ہیچ تو ہمارے پاس یہ سوا ساتھ آ رہا ہے تو آدینچ کا ہمارے پاس ابھی بھی فرق ہے تو آدینچ کہاں سے نکلے گا یہاں پہ دیکھئے ہمارا جب بین اٹیچ ہوتا ہے تو یہ میں کالر کے جب می نے آپ کو حالے سکھائے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہماری آدینچ کی سو ری اے ایک پیر کی سلائی لگتی ہے جب ہم کالر یا بین اپنے حالے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ایک پیر کی سلائی لگتی ہے تو یہ آپ چک کے لیجئے یہاں پہ جب ہماری ایک پیر کی سلائی لگے گی تو اب اگر ہم ان ڈارٹس کے ساتھ ساتھ انچ ٹیپ کو گماتے جائیں گے تو اب یہ فائنل ہمارے پاس اگزیکٹ جو ہے وہ پونے آٹھ انچ آ رہا ہے یعنی نیچے سے بین ہمارا ہے ساڑھے پندرہ انچ تو ساڑھے پندرہ کا ہاف بنتا ہے پونے آٹھ انچ تو یہ جب یہاں پہ ہماری ایک پیر کی سلائی لگے گی تو اگزیکٹ پونے آٹھ انچ ہمارا جو ہے یہاں پہ حالہ تیار ہوا ہے تو یہ میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ 14-64 انچ گلے کے لئے جب آپ بین لگیں گے تو میں نے اس کا تریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ کا آپ کے کسٹمر کا گلہ 14 یا چھوڑہ چھوڑہ انچ ہو تو اوپر سے وہ سائز 14 انچ یا سائز 14 انچ ہوگا نیچے سے وہ 10 انچ فالت ہوگا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بین حالے کی کٹنگ کی ہے یہ گلے کا سائز 14 انچ تھا نیچے سے جو اوپر سے بین تھا 14 انچ اور نیچے سے بین تھا 8.15 انچ تو اس کے لئے میں نے حالے پر 5"! میں مولادعی کرکھتا ہے یہ جو کٹنگ ہے ہماری یہ سوات سات انچ تو جب ایک پیر کی سلائز کی اوپر لگے گی تو یہ والا مارجن جو ہے یہ آدھی ہیچ ہمارا یہاں پہ کور ہوگا اور پونے آرٹ ہیچ ہمارا حالہ تیار ہو جائے گا یعنی پونے آرٹ کو ڈبل کریں تو ساڑے پند رہیں تو امید ہے کہ آپ نے میری اس کوشش کو پسند کیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور سائز پہ کٹنگ سیکھیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھتے رہے ہیں میس ٹیلرز اللہ حافظ